اسلام علیکم قائدے کے تحت جو ہم کریں گے تو اس کو نظم و ضبط کہتے ہیں یعنی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم و ضبط جو ہے وہ حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے کسی کام کو ترتیب سے کرنا اس کو سلیکے سے کرنا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہر کام میں کوئی نہ کوئی ترتیب ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سلیکہ ہوتا ہے اب وہ لوگ جو نظم و ضبط اختیار نہیں کرتے وہ زندگی میں کسی قائدے یا قانون کی پابندی نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بے سلیکہ اور بے ترتیب ہوتی ہے اب اس کے آپ مثال لے لیں کہ ہمارا جو نظام میں کائنات ہے یعنی کہ ہمارا سورج نکلنا ہمارا چاند کا نکلنا ہمارے موسموں کا آپ دیکھ لیں کہ موسم اپنے وقت پر آتے ہیں اپنے اپنے ٹائم پر آتے ہیں یعنی کہ کبھی سردی جو ہے وہ گرمی کے جگہ پہ آگئی ہے یا گرمی کے جو مہینے ہیں وہ سردیوں والے مہینے میں آگے نہیں ہر جو ہمارا موسم ہے ہر ہمارا نظام جو کائنات کا ہے وہ اپنے اپنے ٹائم پر سارے کام ہوتے ہیں اب اس طرح ہم دیکھ لیں کہ ہماری عبادات میں جیسے حج روزہ نماز ہے یہ سب بھی اپنے اپنے مقرر اوقات پر ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کبھی ہم رمضان کے مہینے میں حج کر رہے ہوں یا کبھی ہم حج کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں تو نو جس کا جو کام ہے جو ٹائم ہے وہ کام ویسے ہی ہم کرتے ہیں ٹائم ہے اپنے مقرر اوقات پر ٹائم ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ نظم و ضبط ٹائم ہے ان کی ترتیب سے سلیکے سے کام کرنا اب اگر ہم اپنی زندگی کو نظم و ضبط اپنی زندگی میں اگر ہم نظم و ضبط لاتے ہیں تو ہم کامیاب ہوں گے اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر کامیابی اس شخص کو نہیں ملتی جو جس کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہوتا